تو دوستو آج 20 مئی 2020 بدھوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑے خبروں میں لوگ ڈاؤن کو لے کر پھر سے ایک بڑی راحت کی خبر آئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آج کی بڑے خبروں میں چینی بیماری کو لے کر پھر سے ایک بڑی خبر آئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آدھار کارڈ کو لے کر اور راشن کارڈ کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے اس کے علاوہ یوپی اور مہاراشتر سرکار کے طرف سے یہ خبر آ گئی ہے کہ یوپی میں اور پورے مہاراشتر میں کیا چھوٹ ملے گی کیا کھولے گا کیا بند رہے گا اس کے علاوہ جو بھی لوگ ٹرین کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری آئی ہے چاہے وہ پرواسی مزدور ہو یا عام آدمی ہو یہ خبر سبھی لوگوں کو فائدہ دے گی تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سب مہتپور خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینہ بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو بس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں آئیے آپ کو سب سے پہلے بتائیں چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ تو دوستو یہ تازہ اپ ڈیٹ پوری دنیا بھر کا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ہوئی 49,52,763 آپ کو بتا دیں ان 49 لاکھ لوگوں میں سے 3,23,17 لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کے علاوہ ان 49 لاکھ لوگوں میں سے 19,49,68 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں امریکہ کا ابھی لگ بھگ پہلے ہی کی طرح برا حال ہے ابھی بھی امریکہ میں لگ بھگ 24 گھنٹے میں 600 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تو دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں چینی بیماری کا تازہ اپ ڈیٹ اپنے دیش یعنی کے بھارت سے آپ کو بتا دیں چینی بیماری کو لے کر بھارت میں بھی بڑا برا حال ہے آپ کو بتا دیں بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں پھر سے چینی بیماری کے سبھی پرانے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اور لگ بھگ 24 گھنٹے میں بھارت کے اندر 6,000 سے زیادہ نئے چینی بیماری کے ماملے سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دیں بھارت میں اب چینی بیماری کے مریضوں کی ٹوٹل سنکھیا 1,6,400 ترپن ہو گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ان 1,6,000 لوگوں میں سے 3,301 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 145 لوگوں کی جان گئی ہے ساتھی میں چھوٹی سی خوشخبری یہ ہے کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 3,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن چینی بیماری کے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے جن کا علاج چل رہا ہے ان کی سنکھیا اب 60,849 ہے پورے بھارت میں سب سے زیادہ برا حال ہے مہاراشتر کا جہاں پر 37,000 سے زیادہ چینی بیماری کے ماملے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیہار پہنچنے والا ہر چوتھا شخص ہے چینی بیماری پوزیٹیو چار دن میں آ گئے ہیں 400 نئے کیس جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پرواسی مزدور اور عام لوگ بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو اسی بیچ چینی بیماری بھی فیلے میں اپنی رفتار بڑھا رہی ہے آپ کو بتا دیں بیہار کے طرف سے یہ تازہ ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی لوگ باہر سے بیہار میں پہنچ رہے ہیں تو ہر چار میں سے ایک سخص چینی بیماری کا مریض نکل رہا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو WHO کے چیف میڈیکل کا بیان چینی بیماری کے لیے نہیں بن پائے گی کوئی بھی ویکسین یعنی کے دوہ جی ہاں WHO کے چیف میڈیکل کے طرف سے ایک بڑا بیان آیا ہے آپ کو بتا دیں WHO یعنی کے ورسوا سنگٹھا نہیں پوری دنیا بھر کے بیماری کا اور صحت کا لیکھا جوکھا رکھتا ہے آپ کو بتا دیں اسی سنس تھا کہ میڈیکل چیف کی طرف سے ایک تازہ خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیلحال چینی بیماری کی ویکسین یعنی کے دوہ یا ٹیکہ نہیں بننے والی جس طریقے سے HIV لوگوں کے بیچ میں ہی ہے اب اور لوگوں کو سافدھانی برتنی پڑتی ہے تو اسی طریقے سے چینی بیماری بھی ہمارے بیچ میں ہی رہ سکتی ہے اور ہمیں اپنے جینے کا طریقہ بدلنا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ تھوڑی سی امید ہے چینی بیماری کے دوہ کی بننے کی لیکن اس میں بہت زیادہ لمبا سمجھ لگے گا اس کے علاوہ چینی بیماری کو لے کر تازہ اپ ڈیٹ ہے کہ موسم بہت زیادہ بدل گیا ہے اس کے باوجود بھی چینی بیماری کی رفتار بڑھ رہی ہے تو یہ بات اب بلکل لگ بھگ ثابت ہو گئی ہے کہ موسم کا اثر چینی بیماری پر نہیں ہے چینی بیماری کو ایک اور چیز روک سکتی ہے وہ ہے لوگوں کی ایمیونٹی تو لوگوں کی اگر ایمیونٹی اتنی وکسیت ہو جائے گی تو پھر یہ بیماری کمزور پڑ جائے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ریل منتری کا اعلان آنے والے ایک جون سے ہر روچ چلیں گی دو سو اسپیشل ٹرینے بینا اے سی والی جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں گریب اور پرواسی مزدوروں کے لیے سرکار نے شرمیک اسپیشل ٹرینے چلائی ہیں جن میں جو بھی مزدور جاتے ہیں تو ان سے سرکار کے طرف سے کوئی قرائیہ نہیں لیا جاتا اس کے علاوہ 15 جوڑی اے سی گاڑیاں چل رہی ہیں جو کہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں جاتی ہے اور ان میں ویٹنگ ٹکٹ بک نہیں ہوتی اس کے علاوہ ان میں جتنے بھی کوچ ہیں وہ سبھی اے سی کوچ ہیں لیکن دوستو اس کے بعد ریل منترالے نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے جس کے تحت ایک جون دو ہزار بیس سے دو سو اور اسپیشل ٹرینے چلیں گی جو کہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہی چلیں گی اور یہ نون اے سی گاڑیاں ہوں گی لیکن ان ٹرینوں کی ٹکٹ کب سے بک ہوگی اس کی ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور اچھی خبر بتانا چاہیں گے دوستو ایک بہت فیمس ٹریڈر سومیو روئے KTM RC 390 بائک کا لکی ڈرو چلا رہے ہیں جس بائک کی قیمت ہے 3000 ڈالر یعنی لگ بھگ 2 لاکھ روپے تو دوستو آپ کے پاس ابھی چانس ہے اس بائک کو بلکل فری میں جیتنے کا دوستو اگر آپ اس کے بارے میں ادھک جانکاری پراب کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیا ہے اگر آپ اسے کھولیں گے تو آپ کو فائننس سے جڑی ہوئی اور آن لائن پیسے کمانے سے ریلیٹڈ بہت ساری جانکاریاں مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ بالکل فری میں بائک بھی جیت سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ہفتے آپ کے پاس انام جیتنے کا بھی موقع ہے تو ڈسکپشن میں دیئے ہوئے لنک پر کلک کر کے آپ اس کے بارے میں ادھک جانکاری پرابت کر سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گھر بیٹھے منٹو میں آدھار سے لنک کریں راشن کارڈ یہ ہے پورا پروسس دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے ایک ایسی یوجنا بنا لی ہے جس کے تحت آپ کا راشن کارڈ چاہے کہیں کا بھی ہو لیکن اس کے باوجود آپ پورے دیش میں کہیں سے بھی اپنا راشن لے پائیں گے تو اسی کے تحت راشن کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کروایا جا رہا ہے تازہ ریپورٹ آئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے راشن کارڈ کو اپنے آدھار کارڈ سے لنک کر سکتے ہیں اپنے موبائل دوارہ اپنے لیپٹوپ دوارہ تو یہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جڑی بوٹیوں سے بنے اس ہینڈ واش سے توجہ روکھی نہیں ہوگی فل سبزیاں بھی دھو سکیں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب سے چینی بیماری پوری دنیا میں فیلی ہے تو لوگوں کو بس یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں اور ہینڈ واش کا یوز کریں دوستو آپ کو بتا دیں اسی کڑی میں پونے مہراشت میں شروض کرتاؤ نے یعنی کہ بھارتی شروض کرتاؤ کے ایک دل نے قدرت کے انکول ایک ہینڈ واش وکسٹ کیا ہے جو کہ جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے اور یہ وش رہی تھے یعنی اس میں زیادہ کیمیکل وغیرہ نہیں ہے تازہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس ہینڈ واش سے اپنے ہاتھ تو دھوئی سکیں گے اس کے علاوہ آپ فل سبزیوں کو بھی دھو سکیں گے کیونکہ اس میں کیمیکل وغیرہ نہیں ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یوپی سرکار نے جاری کی گائیڈ لائن کہ لوگ ڈاؤن فور میں کیا کھولے گا کیا بند رہے گا آپ کو بتا دیں یوپی سرکار کے طرف سے لگ بھگ ویسے ہی اعلان کیے گئے ہیں جیسا کہ دوسرے راجیوں کے طرف سے اعلان کیے گئے ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے یوپی سرکار کی طرف سے بھی یہ ازازت دے دی گئی ہے کہ پرائیوٹ گاڑیاں لوگ چلا سکتے ہیں بائک پر ایک آدمی رہے گا کار میں تین آدمی رہیں گے ٹوٹل ڈرائیور کے ساتھ اس کے علاوہ اگر کوئی پٹری پہ دکان لگانا چاہتا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے انومتی لینی ہوگی ریسٹورینٹ کھلیں گے لیکن وہاں پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہوم ڈیلیوری ہو سکے گی اس کے علاوہ مٹھائی کی دکانیں بھی کھلیں گی سامان بھی خرید سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھ کر مٹھائی وغیرہ کھا نہیں سکتے اس کے علاوہ ریڈ زون اور کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر پورے یوپی میں اب سبھی دکانیں اور فیکٹرییاں کھل جائیں گی اس کے علاوہ جو بھی شاپنگ مال ہے سینیما ہال ہے جم سویمنگ پول منورنجن پار جہاں پر بھی بھیڑ لگتی ہے وہ سبھی چیزیں بند رہیں گی نہ تو راجنیتی کارکرم ہوں گے اور نہ ہی دھارمک کارکرم ہوں گے یوپی کے اندر اس کے علاوہ تازہ ریپوٹ آئی ہے کہ ابھی دوسرے راججے سے یوپی میں بسیں نہیں جا سکیں گی ابھی اس پر بات کی جائے گی اور اس پر بعد میں فیصلہ لیا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ممبئی میں اب شراب کی ہوگی گرین زون گھوشت کر سکتے ہیں اور نیم لاغو کر سکتے ہیں لیکن یہ نیم بنائے گئے ہیں کے اندر سرکار ہی کی طرف سے اسی لیے سبھی راججوں کے جو نیم ہیں وہ تھوڑے تھوڑے الگ ہو سکتے ہیں تو پورے مہاراشتر کی طرف سے بھی یہی خبر آئی ہے کہ ریڈ زون میں ابھی فیلحال ٹیکسی آٹو سیوہ وغیرہ بند رہے گی ریڈ زون کو چھوڑ کر باقی پورے مہاراشتر میں ٹیکسی وغیرہ آٹو وغیرہ بھی چل سکیں گے اس کے علاوہ پرسنل گاڑیاں بھی چل سکیں گی اور بائک وغیرہ بھی لوگ چلا سکیں گے لیکن پورے دیش کی طرح ہی اسکول کالیج میٹرو سیوہ وغیرہ بند رہیں گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سرکار نے بنایا نیا نیم اب پرواسی مزدوروں کو لے جانے والی ٹرینوں کے لیے راججیوں سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو گریب ہیں مزدور لوگ ہیں ان لوگوں کو ان کے شہر ان کے گاؤں تک پہنچانے کے لیے سرکار کے طرف سے شرمک ٹرین نام سے یعنی کہ شرمک اسپیشل ٹرین کے نام سے ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں جن میں مزدور لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں اب تک یہ نیم تھا کہ ٹرین جس راججے جا رہی ہے تو اس راججے سے انومتی لینا ضروری تھا یعنی وہاں کے پرشاسن سے لیکن آپ کو بتا دیں اسی بیچ بہت سارے راججے ٹرینوں کو انومتی نہیں دے رہے تھے تو اسی لیے سرکار کے طرف سے جو نیم ہے اس میں بدلاؤ کرتے ہوئے اب یہ نیم لاغو کر دیا گیا ہے کہ اس کا پورا فیصلہ ریل منترالے لے گا اور گریب لوگوں کو مزدور لوگوں کو جہاں پر بھی پہنچانا ہوگا ریل منترالے پہنچا سکتا ہے اس کے لیے راججیوں کی انومتی کی اب کوئی ضرورت نہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بنگال اڑیسہ کے قریب پہنچا ہے امفان بھیانک توفان بارش ہو گئی ہے سروع جی ہاں سوپر سائیکلون یعنی کہ امفان توفان پشریم بنگال اور اڑیسہ میں بھارتیر تٹو کی اور بڑھنے کے ساتھ بنگال کی کھاڑی کے اوپر منگلوار کو تھوڑا کمزور ہوا لیکن یہ بہت زیادہ بھیسن چطر واتی توفان بن گیا ہے آج بیس تاریک کو یہ بھارت کے تٹ سے ٹکرا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے پشریم بنگال میں اور اڑیسہ کے تٹیے علاقوں میں بھاری تباہی ہو سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹک ٹک کے خلاف میدان میں اُترے پریش راول ایپ بین کرنے کے لیے کر دیا ہے ٹویٹ جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی یوٹیوب کو لے کر اور ٹک ٹک کو لے کر شوشل میڈیا پر یوٹیوب پر بہت زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں تو اسی بیچ پریش راول نے ایک نیا ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے بین ٹک ٹک اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں ایک سنگر ہیں جن کا نام ہے سونا محپاترہ آپ کو بتا دیں انہوں نے سلمان خان کو بھی لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ ہم سلمان خان کی کہانی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے اپنی گل فرنڈ کے سر پر سب کے سامنے بوتل فوردی تھی وہ اس کے باوجود بھی دیش کے سب سے بڑے اشٹار ہیں انہوں نے یہ بات ٹویٹ کر کے سلمان خان کو ٹارگٹ کیا اور آگے انہوں نے لکھا کہ اسے روکنے کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں ابھی ایک فیضل صدیقی ہے ان کا بھی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا اور اس پر بھی کافی زیادہ بوال مچا ہوا ہے تو سنگر نے جو ٹویٹ کیا ہے سلمان خان کے خلاف اس کے علاوہ جو ویڈیو وغیرہ ہے تو ہم آپ کو اس کا لنک دیں گے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹویٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹک ٹوک کو لگا جھٹکا 4.7 سے گھٹ کر ہوئی دو ان کی ریٹنگ جی ہاں آپ کو بتا دیں ابھی جو یوٹیوب کا اور ٹک ٹوک کا بوال چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ گھاٹا ٹک ٹک کمپنی کو ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں گوگل پلے سٹور پر ابھی سے کچھ دن پہلے ہی ٹک ٹوک ایپ کی ریٹنگ 4.7 تھی لیکن آپ کو بتا دیں ایک دم سے ٹک ٹک کی ریٹنگ دو اسٹار پر آ گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو وائرل ہوا کتے اور بللی کے ایک ساتھ کھیلنے کا ویڈیو دوستو آپ کو بتا دیں عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ بللی کتے کو دیکھ کر کتنی تیزی سے اپنی جان بچا کر بھاگتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں ابھی ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں آپ کتے اور بللی کو ایک ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور حیران کر دینے والی بات بتاتے ہیں کہ بللی تو کتے کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتہ ہے وہ شیر کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دو ویڈیو ہیں جس کا لنک ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ہوای سیور شروع کرنے کی جمعیداری کیول کیندر سرکار کی نہیں راجے بھی ہو تیار دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے ابھی ائرلائن پر یعنی کہ ہوای سفر پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا ہے کہ اس کا سفر کب سے شروع ہوگا اس کے باوجود جو ائرلائن کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک جون سے ہوای ٹکٹ کی بوکنگ شروع کر دی ہے تو اس پر ایوییشن منترالی کے طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اگر صرف کیندر سرکار یعنی کہ مودی سرکار فیصلہ کرے گی کہ ہوای سفر شروع ہوگا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا جو راجے سرکار ہیں ان کو بھی اس کے لیے تیار ہونا ہوگا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ڈینٹل کلینک کے لیے دشاہ نردیش جاری کنٹینمنٹ زون میں کھلنے کی عنومت ہی نہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں چاہے کتنا بھی سخت لوگ ڈاؤن لاغو ہو اس کے باوجود ڈاکٹر کی دکانیں کھل سکتی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں ڈاکٹر میں ایک ایسا پیشہ ہے یعنی کہ ڈینٹل کلینک کا دانتوں کا کام تو یہ کام چینی بیماری کے مدی نظر کافی زیادہ خطرناک ہے تو اس پر نیا نیم آیا ہے کہ کنٹینمنٹ زون میں جو ڈینٹل کلینک ہیں وہ نہیں کھلیں گے اس کے علاوہ اور جگہ پر کھل سکتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کو مریضوں کا علاج کرتے وقت بہت سافدھان رہنا ہوگا کیونکہ دانت وغیرہ دیکھنے میں جو موہ وغیرہ کا لار ہوتا ہے وہ ہاتھ میں لگ جاتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جیو نے بند کیا سور پیسے کم والا یہ لوگ پریپیڈ پلان لوگوں کو ہوگی دکت جی ہاں جیو کا ایک پلان تھا انٹھانوے روپے والا جس میں اٹھائیس دنوں کی ویلٹی ڈی ملتی تھی جو بھی ایسا یوزر تھا جسے صرف انکمنگ کی ضرورت ہوتی تھی کہ بس کال آئے نمبر چالو رہے تو وہ یہ ریچارج کروا لیتا تھا لیکن اب یہ ریچارج بند ہو گیا ہے اور اب سب سے کم ریچارج ایک سو انتیس روپے کا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لوگ ڈاؤن فور شروع ہوتے ہی دلی کی ہوا ہوئی خراب پر دوسران بڑھنے لگا ہے جی ہاں جیسے ہی دلی سرکار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا نیم پالن کر کے سبھی گاڑیاں چل سکتی ہیں تو ویسے ہی پہلے ہی دن جو دلی کی ہوا ہے وہ پہلے سے خراب ہونے لگی ہے اور پردوسران بڑھنے لگا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سیمسنگ نے لانچ کیا گیلیکسی ایٹھٹی ون سمارٹ فون تھائیلینڈ میں جی ہاں سیمسنگ نے ایک فون لانچ کیا ہے جو کہ جلدی آنے والے دنوں میں بھارت بھی آ سکتا ہے اس کے قیمت لگ بھگ اکیس ہزار تین سو روپے ہوگی تھائیلینڈ کے پرائز کے مطابق اگر آپ گیلیکسی ایٹھٹی ون کی زیادہ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں فیچر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچر ڈسکپشن میں ایک لنک دے دیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اگنو میں نکلی بمپر ویکنسی آپ کر سکتے ہیں آویدن جی ہاں اگر آپ سرکاری نوکری کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں اگنو کی طرف سے یعنی کہ اندرہ گاندھی راشتری مکت وشویدیالے کے طرف سے کئی پدوں پر بھرتیاں نکالی گئی ہیں جن میں آپ 11 جن 2020 تک آویدن کر سکتے ہیں آویدن کیسے کرنا ہے اس کی ادھگ جانکاری کیا ہے اپلائی کہاں سے کرنا ہے ان سبھی چیزوں کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچر ڈسکپشن میں ایک لنک دے دیں گے دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی ٹک ٹاک اور یوٹوپ کے بیچ بہت زیادہ بوال مچا ہوا ہے یعنی ان کے یوزر کے بیچ اور اسی بیچ کئی سارے ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو چکے ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا سروے ہے جو بڑا سوال ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ زیادہ فائدے من ٹک ٹاک ہے یا یوٹوپ تو فٹا فٹ سے اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 108 میگا پکسل کیمرہ والا سمارٹ فون موٹرولا ایز پلس بھارت میں ہوا لانچ ملے گا 7500 روپے کا کیش بیک جی ہاں موٹرولا کے طرف سے بھارت میں ایک نیا پریمیم سمارٹ فون پیش کیا گیا ہے جو ہے موٹرولا ایز پلس آپ کو بتا دیں اس فون میں ریپورٹ کے مطابق 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے ابھی تک صرف شاومی کی طرف سے ایسا فون آیا ہے جس میں 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہے موٹرولا کا یہ فون 74000 روپے سے زیادہ کے پرائز میں آئے گا تو اس میں ایسے کیا خاص فیچر ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جو دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج 20 مئی 2020 کی یہ تازہ خبریں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس پور واشنگ